ہلو اسلام علیکم تو آج کی ہماری ویڈیو ہے پینک آئی میک اپ لوک ٹیٹوریل یہ دیکھئے یہ ہمارا فائنل لوک ہے کیسا لگا آپ سب کو ضرورت آنا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی سکن کو ماشورائز کر لیں اور ان کی آئی برو کو شیپ دیں گے فلن کریں گے اور آئی برو کو کبھی بلیک کلر سے فل نہیں کرنا بہت زیادہ ڈرابی ویڈیو سے لگتی ہیں اس کو ہمیشہ براؤن شیپ سے فل کریں گے یہ دیکھئے کپنا اچھا شیپ آیا ہے پھر ہم ان کی آئیس کو کنسیل کریں گے اگر آپ کے پاس کنسیلر ہے تو اسے کنسیل کریں اور اگر آپ کے پاس کنسیلر نہیں ہے تو آپ جو بھی فاؤنڈیشن لگاتے ہیں اس کو ڈبل کوٹ کر لگا سکتے ہیں یسی کی میں نے لگایا ہے میں نے کوئی کنسیلر نہیں لگایا ہے میں نے اپنا فاؤنڈیشن کو ڈبل کوٹ کر کے لگایا ہے تو دیکھئے کوئی بھی ڈارکنس کوئی بھی ڈارک سلکر نظر نہیں آرہا ہے ہم کی آئیس اچھا سی کنسیل ہو گئی ہے یہ ہی فاؤنڈیشن لے کے ہم ان کی انڈر آئی پہ بھی لگائیں گے پھر اس کو بلینڈ کر لیں گے آپ کو اچھا سی بلینڈ کریں گے کوئی بھی نظر نہیں اس کو بھی بلینڈ کر لیا اب ہم اس کو اپنے کامپیک سے یا نوز پاوڈر سے فکس کر لیں گے اپنے آئی میکپ بیس کو آئی بیس کو یہ دیکھئے اب ہم ایک ٹرانزیشن شیڈ لے کے ان کی گریز لائن پہ اپلائی کریں گے یہ دیکھئے تھوڑا سا اورانچیش ٹائپ کا شیڈ ہے پھر اس کے بعد لائٹ پنک کلر لے کے آؤٹر کورنر پہ لگا کے اس کو اپلائی کریں گے وی شیپ میں اور اس کے بعد تھوڑا سا ڈاڈ کرنک کلر لیں گے اس کو آؤٹر کورنر پہ اپلائی کریں گے اور اس کو اچھے سی بلین کریں گے تھوڑا سا یہی پنک کلر ہم اپنے اپنے اینر کورنر پہ بھی لگائنے کے بار ہم اپنا کوئی بھی شنری شیڈ لے کے سینٹر لکھ پہ اپلائی کریں گے یہ جسی کہ ہم اپنے سلوڑ کلر کے شیڈ لے کے سنٹر لگ پہ اپلائی دیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پینک شیڈ بھی اس کو اپلائی کر دیا ہے ہم ان کے لگائیں گے کاجل میں نے ان کو وایٹ کاجل لگایا ہوا ہے کیونکہ وایٹ کاجل سے آئیس بڑی لگتے ہیں اب وہی پینک کلر لے کے ہم ان کے انڈر آئی پر اپلائی کریں گے اور ہم اپنے ہائیلائٹنگ اریہ کو ہائیلائٹ کر لیں پھر ہمیں اپلائی کرتے ہیں آئی لائنر جیسا بھی آپ کو پسند ہو ونگ لائنر یا سیمپل اس کے بعد اپلائی کر رہی ہے مسکارا یہ دیکھیں کتنا پیارا لوک آیا ہے بہت ہی ایزی آئی میکپ ٹوٹوریل ہے